بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ گورنمنٹ صادق کالیج آف کامرز باولپور انگلیش شارٹ انڈ ڈی کام پار سیکنڈ سب سے پہلے میں آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں کہ آپ نئی کلاس میں پرموٹ ہو چکے ہیں اس سال جو لیکچر ہوں گے وہ آن لائن ہوں گے اور یوٹیوب کی مدد سے آپ ڈیلی کام کیا کریں گے روزانہ ایک لیکچر آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے عزیز طلبہ ڈی کام پار فرسٹ میں بھی شارٹ انڈ کا پیپر سو نمبر کا تھا اسی طریقے سے ڈی کام پار سیکنڈ میں انگلی شارٹ انڈ کا سو نمبر کا پیپر ہوگا اس میں سبجیکٹیو ساٹھ نمبر کا ہوگا اس میں تین ڈکٹیشن ہوگی ان میں سے ایک کرنی ہوگی اور یہ ساٹھ نمبر کا سوال ہوگا دوسرا پارٹ ابجیکٹیو کا ہوگا یہ چالیس نمبر کا ہوگا اس میں سپیشل کنٹریکشن دس نمبر کے اڈوانس فریزوگرافی دس نمبر کی انٹرسیکشن دس نمبر کی اور شارٹ ہینڈ کا پیراگراف ہوگا وہ بھی دس نمبر کا ہوگا اس سال جو کتابیں پڑھنی ہیں سیون ہنڈر کامن ورڈز شارٹ ہینڈ انسٹیکٹر اوڈ کورس سبجیکٹیو پیپر سیون ہنڈر کامن ورڈ سے ہوگا ابجیکٹیو پیپر شارٹ ہینڈ انسٹیکٹر اوڈ کورس سے ہوگا ابھی میں نے جو چالٹ بنایا ہے یہ پانچ اکسرسائز کا ہے اکسرسائز نمبر گیارہ سے لے کر پندرہ تک ہے یہ پہلی اکسرسائز شروع میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ شارٹ ہینڈ میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے کافی عرصہ ہو گیا آپ نے شارٹ ہینڈ چھوڑی ہوئی ہے اس سال سیون ہنڈرڈ کی آپ نے جو اکسرسائزیں یاد کرنی ہیں وہ گیارہ سے لے کر بیالیس تک یعنی تھلٹی ٹو اکسرسائز بنتی ہیں ڈیلی جو ورگ کام کرنا ہے وہ ہاف اکسرسائز کرنا ہے فرسٹ ہاف پہلے دن فرسٹ ہاف اس میں ریڈنگ لرننگ اور ڈکٹیشن ہوگی ہر اکسرسائز کو آپ نے پانچ مرتبہ لکھنا ہے دوسرے دن سیکنڈ ہاف ریڈنگ لرننگ اور ڈکٹیشن ہوگی یہ پانچ منٹ کی ہوگی اور آخر میں جب اکسرسائز ختم ہو جائے گی تو یہ مشکل الفاظ اور ان میں شارٹ فارم فریزز اور ہوں گی سب سے پہلے یہ اکسرسائز سیون ہنڈرڈ کامن ورڈز کی آج ہم شروع کرتے ہیں اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو پہلے کی ریڈنگ سوچوں اور کسر سchetů سب سے بگ Ve Tauk بگن آپ چیئے پہلے کی اگین اینڈ اگین کو آپ لکھ سکتے ہیں فریزز میں بھی یہاں سادہ لکھا ہوا ہے اینڈ کو کار دے اگین اور اگین کو ملا کر لکھیں یہ اگین اینڈ اگین پڑھا جائے گا cristen of those who have done of those who have done that we have too little that we have to move direction strong to take the which are possibly we shall find both the opportunity to the mind recently public یہ لفظ published ہے which the outline remarkably 500 by their discover in this we forward understanding فیلنگ انکریزڈ ریسپیکٹ ڈیفکلٹیز اکسرسائز نمبر الیون یہ ڈیٹیشن سکسٹی وارڈز پار منٹ کی ہوگی اگر ایسے بچے جو بہت ہی ان کو شارٹینڈ بوشکل لگتی ہے میں پڑھتا جاتا ہوں ڈیٹیشن ہوتی جائے گی آپ کو یہاں سے نظر نہ آئے تو آپ کتاب کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں ready from the lives of great men we learn many things کما much that is of value to us in our own life stuff not the least important thing کما perhaps کما which the life of almost any great man teaches us is that we have we have time to do those things which we most want to do stop as young people we talk lightly of what we would do if only we had the time semicolon as old people we look back upon lost opportunities and wish that we had had the time to follow this course of action کما that line of training stop but again and again کما as we read the stories of the lives of those who have done great things کما of those whose names will be forever remembered کما the knowledge is forced upon us that our trouble is not that we have too little time but that we have too little desire start our desire to move in a certain direction is not strong enough to influence us to take the necessary steps کما to use for that purpose the hours which are being spent in other and possibly less profitable ways start if if desire to act and the will to work are there coming then we shall find both time and the opportunity start come to the mind upon reading a recently published book book in which the writer tells in outline the story of the lives of fifteen great men star from the many remarkable men who have lived during the past five hundred years the writer has taken those men who come by their thought and by their labor were able to discover a great star part